گنتی تیر ماں باب اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ تو آدمیوں کو بھیج کہ وہ ملکِ قینان کا جو میں بنی اسرائیل کو دیتا ہوں حال دریافت کریں ان کے باپ دادا کے ہر قبیلہ سے ایک آدمی بھیجنا جو ان کے ہاں کا رئیس ہو چنانچہ موسیٰ نے خداون کے ارشاد کے موافق دشتِ فاران سے ایسے آدمی روانہ کیے جو بنی اسرائیل کے سردار تھے ان کے نام یہ تھے روبن کے قبیلہ سے زکور کا بیٹا سموہ اور شمون کے قبیلہ سے ہوری کا بیٹا سافٹ اور یہودہ کے قبیلہ سے یفنا کا بیٹا کالب اور عشقار کے قبیلہ سے یوسف کا بیٹا ایجال اور افرائیل کے قبیلہ سے نون کا بیٹا ہوسیہ اور بنیامین کے قبیلہ سے رفو کا بیٹا فلتی اور زبلون کے قبیلہ سے سودی کا بیٹا جدیل اور یوسف کے قبیلہ یعنی منقسی کے قبیلہ سے سوسی کا بیٹا جدی اور دان کے قبیلہ سے جملی کا بیٹا امیلیل اور آشر کے قبیلہ سے مکائل کا بیٹا سطور اور نفتالی کے قبیلہ سے دفوسی کا بیٹا نخجی اور جد کے قبیلہ سے ماکھی کا بیٹا جیول یہی ان لوگوں کے نام ہیں جن کو موسیٰ نے ملک کا حال دریافت کرنے کو بھیجا تھا اور نون کے بیٹے ہوسیہ کا نام موسیٰ نے یشو رکھا اور موسیٰ نے ان کو روانہ کیا تاکہ ملک کنان کا حال دریافت کریں اور ان سے کہا کہ تم ادھر جنوب کی طرف جا کر پہاڑوں میں چلے جانا اور دیکھنا کہ وہ ملک کیسا ہے اور جو لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں وہ کیسے ہیں زوراور ہیں یا کمزور اور تھوڑے سے ہیں یا بہت اور جس ملک میں وہ آباد ہیں وہ کیسا ہے اچھا ہے یا برا اور جن شہروں میں وہ رہتے ہیں وہ کیسے ہیں آیا وہ خیموں میں رہتے ہیں یا کلوں میں اور وہاں کی زمین کیسی ہے زرخیز ہے یا بنجر اور اس میں درخت ہیں یا نہیں تمہاری حمد بند ہی رہے اور تم اس ملک کا کچھ پھل لیتے آنا اور وہ موسم انگور کی پہلی فصل کا تھا سو وہ روانہ ہوئے اور دشتے سیان سر رواب تک جو حماد کے راستہ میں ہے ملک کو خوب دیکھا بھالا اور وہ جنوب کی طرف سے ہوتے ہوئے ہبرون تک گئے جہاں اناک کے بیٹے اخمیان اور سیسی اور تلمی رہتے تھے اور ہبرون زوان سے جو مصر میں ہے سات برس آگے بسا تھا اور وہ وادیے اسکال میں پہنچے وہاں سے انہوں نے انگور کی ایک ڈالی کاٹ لی جس میں ایک ہی گچھا تھا اور جسے دو آدمی ایک لاتھی پر لٹکائے ہوئے لے کر گئے اور وہ کچھ انار اور انجیر بھی لائے اسی گچھے کے سبب سے جسے اسرائیلیوں نے وہاں سے کاٹا تھا اس جگہ کا نام وادیے اسکال پڑ گیا اور چالیس دن کے بعد وہ اس ملک کا حال دریافت کر کے لوٹے اور وہ چلے اور موسیٰ اور حارون اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے پاس دشت فران کے قادس میں آئے اور ان کو اور ساری جماعت کو سب کیفیت سنائی اور اس ملک کا پھل ان کو دکھایا اور موسیٰ سے کہنے لگے کہ جس ملک میں تو نے ہم کو بھیجا تھا ہم وہاں گئے اور واقعی دودھ اور شہد اس میں بہتا ہے اور یہ وہاں کا پھل ہے لیکن جو لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں وہ زوراور ہیں اور ان کے شہر بڑے بڑے اور فصیلڈار ہیں اور ہم نے بنی انار کو بھی وہاں دیکھا اس ملک کے جنوبی حصہ میں تو امالی کی عباد ہیں اور ہتی اور یبوسی اور اموری پہاڑوں پر رہتے ہیں اور سمندر کے ساحل پر اور یردن کے کنارے کنارے کنانی بسے ہوئے ہیں تب قالب نے موسیٰ کے سامنے لوگوں کو چھپ کر آیا اور کہا کہ چلو ہم ایک دم جا کر اس پر قبضہ کریں کیونکہ ہم اس قابل ہیں کہ اس پر تصرف کر لیں لیکن جو اور آدمی اس کے ساتھ گئے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ان لوگوں پر حملہ کریں کیونکہ وہ ہم سے زیادہ زوراور ہیں ان آدمیوں نے بنی اسرائیل کو اس ملک کی جسے وہ دیکھنے گئے تھے بری خبر دی اور یہ کہا کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے ایک ایسا ملک ہے جو اپنے باشندوں کو کھا جاتا ہے اور وہاں جتنے آدمی ہم نے دیکھے وہ سب بڑے کاداور ہیں اور ہم نے وہاں بنی اناک کو بھی دیکھا جو جببار ہیں اور جبباروں کی نسل سے ہیں اور ہم تو اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں اور ایسے ہی ان کی نگاہ میں تھے موسیقی موسیقی